ہا سلام علیکم دوستو علیک پر ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے اچھا دوستو کل ہم نے آپ کو جو بتایا تھا ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے آپ رہائشیں لے سکتے ہیں جو ہمیں فون کالز آ رہی تھی اور کس طرح سے انفرمیشن وہ لیتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہیں یہیں پہ بیٹھے بٹھائے ہو جائیں قریب ترین رہائش مل جائے ساری چیزیں ہو جائیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پیسے زیادہ چارج پی کرنے پڑتے ہیں ان سے لوگ زیادہ چارج کرتے ہیں پیسے جب پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا میرا خیال ہے کہ جتنا مہنگائی اور جتنی چیزیں ہوگی ہیں تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جتنی آسانی سے چیزیں ہو جائیں وہ ظاہر آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں تو دعائیں دے گا اور ہمارا بیسک پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہ اندر کی چیزیں بتائیں جس سے ظاہر آپ کو دعائیں دے ظاہر کو پتا ہو کہ یہاں 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 میری بچت ہو سکتی ہے تو اب مہنگائی ایک اپنی جگہ پہ چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن پیکجز جو ہیں وہ بیک ٹو بیک جو ہے وہ آنا شروع ہوں رمضان شریف کے جب ہم نے شروع کیا تھا تو رمضان شریف کا جو پیکج ہے وہ دھائی لاکھ پونے تین لاکھ سے سٹارٹ تب ہو رہا تھا اور پھر دھائی پونے تین لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے تین لاکھ روپے پہ کچھ دن رکھا رہا اب وہ ساڑھے تین لاکھ پہ ہو گیا اب پھر ڈالر کی قیمت جس طرح سے فلیکچویٹ کرتی ہے بڑھتی ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے اور ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹکٹ ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے آپ کی جو رہائش ہے اس کی قیمت کیوں کہ ریال کی قیمت فلیکچویٹ کرتی ہے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی قیمتیں لیکن اس سارے معاملے کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ پیکجیز ایسے ہیں جو انتہائی مناسب ہیں لیکن وہ مطلب آج ختم ہو جائیں کل ختم ہو جائیں پرسو ختم ہو جائیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آویلیبل ہوئے ہم آپ کو بتا دیں گے اگر ہمارے پاس آویلیبل نہ ہوئے ہم آپ کو تب بھی بتا دیں گے تو یہ جو پیکجیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پیکجیز بڑے مناسب ہیں بڑے اکنومک ہیں 22 سے 24 دن کا پیکج ہے جی اور یہ آخری عشرے کے پانچ دن جو ہے نا یعنی کہ یہ 24-25 رمضان پر ٹریبل ہوگا اور اس کے بعد شوال میں کچھ دن رہیں گے اور پھر واپسی ہوگی 22 سے 24 دن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پیکج کے اندر اے ٹکٹ بھی شامل ہے ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے اور اکومنڈیشن بھی شامل ہے اور ویزا بھی شامل ہے زیارات شامل نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو زیارات شامل نہیں ہے باقی ساری چیزیں شامل ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ دو لاکھ ستر ہزار سے دو لاکھ نوے کے درمیان درمیان آپ کو پڑے گا آپ کو پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیوائیڈ ہم نے کیا ہوگا ہے پیکج کو وہ ہاف ہاف ڈیز ہوں گے ماذا اگر بائیس دن ہوں گے تو گیارہ مکہ گیارہ مدینہ اگر چوبیس ہوں گے تو بارہ مکہ بارہ مدینہ یہ والی اس کی کیلکولیشن ہوگی اور آپ نے اگر یہ پیکج ہم سے اویل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آپ ہمیں پہلے کال کر کے پوچھیں گے یا میسج کر کے پوچھیں گے کہ وہ جی دو ستر سے دو نوے کے درمیان والا جو پیکج آپ بتا رہے تھے وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ سیٹسیں وہ سستی تھیں ہمارے پاس ہیں تو سوری تو وہ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ کچھ سیٹسیں وہ ہم نے پہلے سے خریدی ہوئی تھی ٹکٹس تو یہ پیکج اس وجہ سے سستہ بن رہا ہے وہ جو ہے سمجھنے کے بلوک ایک بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ پیکج اتنا سستہ پیکج فی الحال تو آپ کو مارکٹ سے بھی نہیں ملے گا تو اگر آپ کو چاہیے اتنا سستہ پیکج رمضان شریف کے اندر یعنی کہ آخری پانچ روزے بھی ہو سکتے ہیں آخری چھے بھی ہو سکتے ہیں آخری چار بھی چار تو مشیل ہے پانچ ہی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کیسے کریں یا آپ کو چیزیں کیسے بھیجیں تو دیکھیں آپ آج کل ہر چیز آن لائن ہے آپ ہمیں پاسپورٹ کی کوپی بھیجیں گے جو ہم نے ویزے کے لیے بھیجنی ہے اور جو ٹکٹ کی انفرمیشن پاسپورٹ کے ذریعے دینی ہے آپ ہمیں کوپی بھیجیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹکٹ اور ویزا جو ہے وہ ہم آپ کو پی ڈی ایف کی کوپی بھیجیں گے جب لگ جائے گا آپ کو ٹکٹ جو پرنٹ جو ہے اس کا بن جائے گا اور پیمر جو ہے وہ آپ بینک کے تھرو کریں گے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فراڈ بڑا ہوتا ہے جی فراڈ تو نہیں ہو رہا لوگوں کو یہ لگتا ہے کئی مرتبہ کہ فراڈ تو نہیں ہو رہا جی بڑا فراڈ ہوتا ہے تو دیکھیں جو بندہ آپ کو بینک کی ڈیٹیل دے رہا ہے نا بینک آج کل ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بینک کا جو سسٹم ہے نا وہ آن لائن ہوا ہوئے اور اس میں بائیومیٹرک جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور جس بندے کی بائیومیٹرک ہوتی ہے نا بھائی صاحب بائیومیٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا تمام ڈیٹیل آپ کی اچھی بچھی نادرہ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ بینک والوں کے پاس تلا جاتا ہے اور بینک ایسے ہر بندے کا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں سکتا یعنی میں اگر کوئی فیک اکاؤنٹ کھلوانا چاہوں تو بینک میرا فیک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا کیونکہ بائیومیٹرک میری ہونی ہے تو جب بائیومیٹرک میری ہوگی تو میری تصویر آ جائے گی نادرہ کا مکمل ریکارڈ آ جائے گا بینک کے پاس کے جناب ہنجی یہ بند ہے یہ پاکستان کا سٹیزن ہے تو اس معاملے میں کوئی دھوکے والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے انٹیل انلیس خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ جہاز کوئی فلائٹ کینسل ہو جائے وہ کہیں جی نہیں جا رہے یا جس طرح ملک کے اکانومی کے حالات ہیں تو اس معاملے کے اندر کوئی پرابلم آ جائے وہ کہیں کہ جی نہیں جا سکتے یا فیول کا پرابلم یہ کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور اللہ کرے کہ ایسا کبھی ہو بھی نہ لیکن اگر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں آپ کی چیزیں ریفنڈبل ہوتی ہیں آپ کو واپس مل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نمبر دے رہے ہیں تو ہم کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہوتے ہیں فراڈ ہوا ہوتا ہے تو اس معاملے میں لوگ ٹھیک ہیں مطلب ان کا جو اعتراض ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اگر آپ سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو بینک کے تھرو ساری ٹرانزیکشنز ہوں گی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ بھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ ہم سے ملنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں تینوں اپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں تو جو پیکیج ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں آپ کو جو ملنے کی چیزیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک مرد میں پھر میں دوہرہ دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو ویزا ملے گا ٹھیک ہے اور وہ بائیس سے چوبیس جن کا وہاں پہ سٹے ہے اس میں آپ کو ٹکٹ ملے گی ٹکٹ پیئے یا سرین کسی ایک ائر لائن کی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں جن میں ہمارے پاس کچھ اپشنز موجود ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اکوموڈیشن ملے گی اور اکوموڈیشن جو ہے یہ میں آپ کو واضح کر دوں جو اکوموڈیشن ہے ایک تو وہ آٹھ سو میٹر کے اندر اندر ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے کچھ دن ہی ایک یا دو دن مکہ ہوں گے اس کے بعد باقی دن مدینہ ہوں گے پھر عید کے بعد پھر واپس مکہ ہوں گے اس طرح کا پیکج ہوگا اور پھر اس کے اندر جو شیرنگ ہے وہ چھے بندوں کی شیرنگ ہے یہ جو میں آپ کو پیکج بتا رہا ہوں دو ستر سے دو دنوے کے درمیان یہ چھے بندوں کی شیرنگ ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو روزے کچھ وہاں پہ مل جائیں گے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے اندر روزے ملنے چاہیے تو روزے والا جو معاملہ ہے وہ آپ کا سعودی عرب کے اندر ہو جائے گا آپ کو وہاں پہ رمضان کا جو ہے وہ وقت مل جائے گا تو یہ ایک نیا پیکج آیا تھا نہیں آپڈیٹ آئی تھی میں نے کہا آپ سے گوشت گزار کرتا چلوں تو اس حوالے سے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں پیکج اویلیبل ہے نہیں ہے تو آپ کو مزید کس معاملے پہ ویڈیو چاہیے عمرے کے حوالے سے یا کسی اور ملک کے حوالے سے تو حج کے حوالے سے بھی بن تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور زیارات یا کچھ بھی ویزا کے ٹریول کے حوالے سے کسی جگہ پہ پی جانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم کومنٹ پہ بھی رپلائی کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں تاکہ یہ کنفرمیشن پہنچے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ